بہت سارے لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں بول لے تھے کہ گیتکار کے لیے آپ کوئی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں بہت دنوں سے تو لیلک سائٹنگ کے لیے گیتکار لوگوں کے لیے میں اس بار آپ کو ملوانے والا ہوں بہت بڑے شاعر بہت بڑے گیتکار ابراہیم عاش صاحب سے موسیقی 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 جنہوں نے بہت ہٹ ہٹ گانے لکھیں بہت ہٹ گزلیں لکھی ہیں آج کے ویڈیو میں ان کے بارے میں اور ان کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سمیں نکالا اور آج کا یہ جو ویڈیو بن رہا ہے نا یہ بہت ہی مزدار بنے گا بہت ہی گیان سے بھرا ہوا ہوگا خاص طور سے ان کے لیے جو نئے نئے اس شیطر میں آنا چاہتے ہیں سائت میں آنا چاہتے ہیں یا بولی وڈ کے لیے گانے لکھنا چاہتے ہیں ابراہیم جی گیتکار بہت کچھ create کرتا ہے بہت ساری چیزیں بنایتا ہے کیونکہ فلم ایک بار release ہو کے چلی جاتی ہے گانے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور گانے بھی وہی زندہ رہتے ہیں جن کے بول بہت خوبصورت ہوں بہت اچھے لکھے گئے ہوں عام بھاشا میں لکھے گئے ہوں نہیں تو آدھر بھائیس کچھ گانے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں پانے اور ایک سوڑا وارٹر بل بھولے کی طرح آپ نے فلموں کے لیے بھی جو گانے لکھے وہ کمال کے لکھے اس گانے نے فلموں کو بنا دیا ایک ایکٹر کو سٹار نہیں سپرسٹار بنا دیا میں بات کر رہا ہوں کہو نا پیار ہے کی رتک روشند کی راکش روشند جی کی فلم اور ابراہیم صاحب کے گانے ان کے بارے بھی تھوڑا سا کچھ بتائیے کہو نا پیار ہے کا سلسلہ یہ کہ کچھ فلمیں میں نے راجش روشند جی کے ساتھ کی اس میں ایک کہو نا پیار ہے بھی ہے تو جب راکش روشند جی فلم بنا رہے تھے رتک روشند کے لیے کہو نا پیار ہے تو وہ تین گانے ریکارڈ کر چکے تھے پہلے اور سٹیسفائیڈ نہیں تھے پھر انہوں راجش روشند جی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ میں ایک رائٹر آپ کو بتاتا ہوں ان سے مطلب ملواتا ہوں بہت اچھا لکھ رہے ہیں میرے ساتھ اور بھی فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے اور جو ابھی ٹی سریز کا گانا ہٹ ہوا ہے یہ کہاں ہم تمہارے ستم دیکھتے ہیں محبت انائی کرم دیکھتے ہیں کہاں ہم تمہارے ستم دیکھتے ہیں تو وہ گانا بھی انہوں نے لکھا تو پھر راکش روشند جی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ سیچویشن ہمیں دی تو اس کے بعد کے جو چار گانے ہیں وہ میں نے لکھے کون کون سی سر ایک تو یہ تھا کونہ پیار ہے ٹائٹل سانگ پھر دوسرا وہ کیوں چلتی ہے پوان لکھے لینے جو گا ہے پھر ایک وہ کلائمکس کا گانا ستاروں کی محفل میں گونجے گا ترانا اور ایک گانا ادھورا ان کے پاس تھا پیار کی کشتی میں وہ بھی میں نے پورا کیا اس طرح سے یہ چار گانے ہیں جس میں میرا کنٹریبیشن رہا اور چاروں گانے سپر ڈپر ہٹ ہوئے اور سب گانوں کو ایوارڈ ملا ہر گانے کو مطلب ایوارڈ ملا چاہے آئیفہ میں ہو چاہے ادھر ہو چاہے نیشنل سانگ ہو اس طرح سے ایوارڈ ملتے رہے سب کو اور خدا کا شکر ہے کہ اس فلم نے مطلب پچاس سال کا ریکارڈ توڑا پچاس سال ہے ہاں اور رتک کو پہلی فلم میں ایکسپٹنس مل گیا گانوں بچہ بچہ ان کا دیوانہ ہو گیا تھا زبردست زبردست عالم یہ تھا کہ اس وقت دو سال کا بچہ اور اسی سال کا بھوڑا کہونا پیار ہے گانا گارا تھا ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی اور یہ اس لیے ہوا کہ اس میں دیکھئے ہم نے بہت ہی میار کے ساتھ سمپل بھاشا میں سرل زبان میں بات کی ہے گانوں میں اس لیے لوگوں کے دل و دیماغ پر چھا گئے وہ گانے تو بہت سارے ہٹ گانے ہیں آپ لوگ اگر ابراہیم جی کے نام سے سرچ کریں گے تو میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں گوگل ہی بہت کچھ بتا دے گا آپ کو تو ہم لوگ ابھی کافی دنوں سے سر جو ہم لوگ مل کے وارک شاپ کر رہے ہیں لیرکس رائٹنگ کی وارک شاپ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کی اکیلی وارک شاپ ہے کہیں پہ بھی کوئی سکول میں نہیں سکھا جاتا انسٹیوٹ پہ نہیں سکھا جاتا یہ وارک شاپ میں بھی کافی دو دو سے جو لوگ آ رہے ہیں جوائن فرمز میں ان کو دیکھ کے کیا لگتا ہے سر آپ کو ان کو دیکھ کے یہ ہی لگتا ہے کہ ہم ان کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں ایک صحیح راہ بتا دیتے ہیں نہیں تو کئی لوگ بچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں ان کو صحیح گیت لکھنا بھی نہیں آتا ہے دن پہ لکھنا بھی نہیں آتا ہے اور وہ انڈسٹری میں آ کے سٹرگل کرنے لگتے ہیں اور دو دو سال چار چار سال بتا دیتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو مین چیز جو ان کی ہے گیت لکھنا وہی نہیں آتا ہے جب گیت لکھنا ہی نہیں آتا ہے تو آپ گیت کار کیسے بنیں گے تو جو نئے لوگ آتے ہیں ابراہیم جی غلو برکشپ میں آتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا سمجھائی دیں گے اور کس طرح سے پر لوگ ڈائریکشن دیتے ہیں اس کو درست کیا ہے جو نئے لوگ آتے ہیں آج کل زمانہ بہت فاست ہے اور سب شارٹ کٹ ڈونگتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو برابر گیان بھی نہیں ہوتا ہے کہ گیت کیا ہوتا ہے گیت کیسے لکھا جاتا ہے گیت میں ماترائیں کیا ہوتی ہے یا ان کا میٹر کیسے دیکھا جاتا ہے یا کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا مکڑا کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں انترا کیا ہوتا ہے پھر ردیف کافیہ تو بہت دور کی بات ہے مکڑا انترا ہی نہیں معلوم ہے اور وہ گیت لکھنے کے لیے بچارے بھٹکتے ہوئے چلے آتے ہیں اور کتنا خرچہ ہو جاتا ہے بہت خرچہ ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کو صحیح دشا بتاتے ہیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس طرح سے گیت لکھا جاتا ہے یہ گیت ہے اور لوگ بہت جو بھی آتے ہیں ہمارے یہاں وہ بہت خوش ہو کے جاتے ہیں کہ کم سے کم ہم یہاں آ کے بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں اور گیت کے بارے میں ہمیں اب پوری طرح سے معلومات ہو جاتی ہے ہم ان کو دھن پہ گیت لکھنا بھی سکھاتے ہیں جو کی پہلی ضرورت ہے جو پہلی ضرورت ہے آج کل جو ایک روایت چل پڑی ہے ہمارے انڈسٹری میں خاص طور سے گیت لکھنے کے لیے وہ یہ چل پڑی ہے کہ دھن پہ گیت لکھا جاتا ہے دھن پہلے بنتی ہے دھن پہلے بن جاتی ہے اور گیت بعد میں لکھا جاتا ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب زمانے کے ساتھ جو جو ہے تبدیلی وہ آتی جا رہی ہے تو آپ کو بھی اس زمانے کے ساتھ ہی چلنا ہے تو یہ بات بھی ہم اپنے اسٹرینٹ کو بتاتے ہیں اور وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ روچ کے کرتے بھی ہیں اور سیٹسفائیڈ ہو کے جاتے ہیں سر مجھے بریف میں بتائیے جو شروعاتی سفر آپ کا شروعاتی سفر تو یہ رہا کہ میں نے 1962 میں جب ہمارے دیش پر چین کا حملہ ہوا تھا تو پورے دیش میں دیش پرین کا ایک انقلاب سا آیا ہوا تھا جگہ جگہ کبھی سمجھلن ہو رہے تھے مشاعرے ہو رہے تھے تو ایسے ہی ایک کبھی سمجھلن میں جو ہمارے ہمارے ٹاؤن برنگر میں ہائی سکول میں منعقد ہوا تھا وہاں رکھا گیا تھا تو اس میں میرا جانا ہوا اور میں نے جب سنا ان کبھیوں کو اور دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں اور گھر آ کر میں نے ایک گیت کہا جو جس میں دیش پرین کوٹ کوٹ کر بھرا تھا پھر وہ میں نے اپنے اسکول میں اسکول کی بالصبہ میں پڑھا تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ میں نے لکھا ہے لیکن وہ سفر جو ہے جو شروع ہوا تھا وہ پھر بدستور جاری رہا اور لوگوں کو یہ ماننا پڑھا کہ نہیں یہ شاعر ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہمارے شاعری کے سفر کی شروعات ہوئی اور یہ دھیلے دھیلے پھر آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا پھر لیکن آپ جاب میں تو ایسا جنلسٹ کام آپ نے شروع کیا ہاں ہوا یہ کہ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں کبھی کبھی ان دور ریڈیو پہ میری قویتائیں میری شاعریہ آتی تھی اور میں پرفارمنس کرتا تھا وہاں پہ تو ایک روز ہمارے ان دور کے ہی ایک میئر تھے سورج سیٹ جو لیڈر بھی تھے اور ان کا ایک اکبار نکلتا تھا ان دور سما چار اس میں میری ایک مزدوروں پر ایک میری نظم تھی وہ چھپی جبکہ میں نے ان کو بھیجی بھی نہیں تھی اچھا ایسی جب گئی وہ چھپی تو کسی میرے ایک رشتہ دار کے ساتھ میں ان کے گھر پہ جانا ہوا اور میں نے وہاں اکبار دیکھا تو میری نظم چھپی اس میں تو میں نے سیٹ ساپ سے پوچھا کہ یہ تو میں نے بھیجی نہیں آپ کو یہ چھپ کیسے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو مزدوروں کا پروگرام دیکھتے ہیں اور جو ایک پیج لکھتے ہیں یہ پورا شرمک کا تو وہ آل انڈیا ریڈیو اندورگ میں وہ ملازم ہے اور وہی سے انہوں نے یہ نظم شاہد لی ہے تو مجھے یاد آیا کہ میں وہ شرمک پروگرام میں گیا تھا مزدوروں کے پروگرام میں اور وہاں وہ نظم میں نے پڑھی تھی تو باتوں باتوں میں پھر سیٹ ساپ نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا آپ کرتے کیا ہے تو میں نے کہا ابھی تو میں کچھ نہیں کرتا ہوں کالیج کر رہا ہوں کالیج بھی میرا نائٹ چھپٹ میں ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایڈیٹوریل میں آئیں گے آپ سمپادک بنیں گے سہ سمپادک تو میرے لیے تو بہت اچھی بات تھی وہ اور میرے من پسند جاب تھا تو میں نے سیٹ ساپ سے کہا کہ ہاں بالکل میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو بلے آپ پھلا دن سے آ جائیے اور یوں ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے شائری کی وجہ سے جنلیزم میں چلی مجھے جنلیزم میں جانا پڑا اور پھر وہاں میں نے ان کے اکبار میں اردو ساہیتی کی شروعات کی جو دیو ناغری میں چھپتا تھا وہ بہت پاپولر ہو گیا ان کا اکبار وہ سٹرڈے کو شکروار کے دن ہاں شکروار کے دن جمعہ کے دن وہ چھپتا تھا ایک پورا پیج دیو ناغری میں اردو ساہیتی کیا بار تو اکبار کی مطلب اس سے بکری بھی بڑھ گئی اور اکبار پاپولر بھی ہو گیا اس سے اور یہ کافی مطلب دو تین سال تک میں یہ کام کرتا رہا تو یہ تو کمال کی بات ہے دیکھیں جب ہنر ہوتا ہے تو ہنر پہلے پہنچا مطلب گزل شائری پہلے پہنچی اس کے بعد جوب اپنے آپ آگئے پیچھے پیچھے جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں اگر آپ واقعی قابل ہیں نا تو آپ کی قابلیت کبھی چھپی رہی نہیں سکتی وہ کسی نہ کسی مادھیم سے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک ضرور پہنچے گی سیکھنے والی بات آپ لوگوں کے لئے یہ بھی ہے کہ ابراہیم صاحب کو جہاں جہاں موقع ملے وہاں پہ وہ سنا رہے تھے مطلب ہر پلیٹ فارم کو یوز کر رہے تھے اس لئے وہ لوگوں تک پہنچ رہی تھی تو آپ لوگ بھی پلیز ایسا کیجئے صرف لکھ کے ریجسٹر مت بھرتے رہیے کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس چار سو گانے ہیں میرے پاس پانچ ہزار گانے ہیں ان کو رکھی مت رکھنے کی چیز نہیں ہے رکھا ہوا تو پھر وہ کچھ رہا ہے صحیح بات بیٹر ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے جائیے صرف میوزیگ ڈیریکٹری یا فلموں کا انتظار مت کیجئے جو پلیٹ فارم ملنا وہاں پہ پڑھنا بولنا کہنا شروع کیجئے پھر صرف وہاں پہ جنرلزم کرنے کے بعد ممبئی میں شروعاتی ایک دم چانس کیسے بنے آپ کے اور کب تیہ کیا ممبئی میں آتے ہی مطلب پہلا چانس تو تھوڑی دیل سے ملا کیونکہ میں دلی سے اپنا جاپ چھوڑ کے آیا تھا میں سریتا میں تھا وہاں پہ سریتا میں بھی آپ رہے سریتا تو بڑی مشہور پترکہ ہے مطلب ایسا کوئی ہندوستانی نہیں ہوگا جس نے اس کو پڑھا نہ ہو کبھی نہ کبھی اس سے پہلے اردو کی ایک پترکہ تھی وہاں شماس اس میں تھا میں اس میں چھ سال رہا اور دو سال میں سریتا میں رہا اور پھر میں نے کم سے کم بارہ سال تک جنرلیزم کیا اس کے بعد دل میں امنگ تو تھی یہاں بمبئی آنے کی تو پھر ایک روز اچانک میں نے اپنا جاپ چھوڑ دیا جب من میں تھان لیا من میں تھان لیا کہ اب تو بمبئی جانا ہے بہت ٹائم ہو گیا بارہ سال ہو گئے پترکہ جتا کرتے کرتے اب تو اپنے منزل پہ منزل کی طرف جانا چاہیے ہمیں برکل برکل تو میں نے ایک روز ایسے ہی سنک آئی اور استیبہ دے دیا سریتا میں پریشنات بہت پریشان ہوئے انہوں نے مجھے بلایا اور سمجھایا کہ بھئی کہاں جانا چاہتے ہو تم تمہارا انکریمنٹ اگر چاہیے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور تم تو ہمارے کہنا چاہیے کہ بہت اچھے سحس امپادک ہو تو تمہیں تو ہمارے یہ ہی رہنا چاہیے لیکن میں نے تو من میں سوچ لیا تھا کہ میں بمبئی جاؤں گا اور گیت لکھوں گا تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے صرف بمبئی جانا ہے اور میں جا کے وہاں گیت لکھوں گا اب نوکری مجھے کہیں نہیں کرنا ہے یہ آپ کے یہاں کی جو نوکری ہے یہ آخری ملازمت تھی میری اور اس کے بعد میں نہیں کروں گا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو بمبئی جانا اور وہاں پاؤں جمانا بہت مشکل کام ہے ہمارے یہاں سے دو تین لوگ پہلے گئے ہیں من مہن تلک گئے ہیں تیج ناز زار گئے ہیں اور ان لوگوں کا کچھ بنا نہیں اور وہ واپس لوٹ کے آگئے ہیں تو میں بھی تھوڑا سوچ میں پڑھ گیا لیکن میں نے تو سوچ لیا تھا کہ بھئی اب بمبئی جائیں گے اور اپن جدو جہد کریں گے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اس کے بعد کی بات ہے میں نے پریشنات سے صاحب صاحب کہہ دیا میں نے کہا میں اب نہیں کروں گا پریش جی ملازمت میرا جی اڑ گیا میں بارہ سال سے یہ پترکاریتہ کر رہا ہوں اور اب میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں زندگی میں یہ زندگی بار بار تو ملتی نہیں ہے ایک ہی بار جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں گے تو کہنے لگے کہ دیکھو اچھا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں تم سے دوستی بھی ہو گئی ہے تو میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں تو میں نے کہا کیا آفر ہے بولے تم جاؤ وہاں پہ بمبئی ہمارا آفیس ہے نریمن پائنٹ پہ تو وہاں بیٹھنا اور وہاں سے جو بھی کام ہے تم کرتے رہنا تو میں نے کہا میں دیکھو دو ناؤں میں قدم نہیں رکھ سکتا اگر آپ کے آفیس میں بیٹھوں گا تو پھر آفیس کروں گا تو پھر آفیس کرنا پڑے گا میں اتنا بیوان نہیں ہوں کہ آفیس میں نہیں بیٹھوں اور تنخوال ہوں مفت کی تو کہنے لگے کہ اچھا پھر یہ ایک کام تم کر سکتے ہو میں نے کہا کیا کہ جو آرٹیکل تم لکھتے ہو وہ تم لکھ کے ہمیں بھیجتے رہو ہم اس کا پیمنٹ کرتے رہیں گے اور وہاں کچھ فلمی ستارے ہیں جن سے تمہاری ملاقات ہوگی ان کے انٹریو کرنا اور وہ انٹریو ہمیں بھیج دیا کرنا تو اس کا پیمنٹ ہم کر دیں گے تو یہ بہت بڑا آفر دیا تھا اور میرے پاؤں اسی سے زمیں یہاں پہ نہیں تو بمبئی میں میرے رہنے کرنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور یہاں میں کیسے رہتا تو یہ مجھے ایک سہارا پریشنات نے دیا میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا میں نے کافی عرصے تک یہاں سے پھر خبریں بھیجی فلمی انٹریو بھیجے اور وہ سریتہ میں اور سریتہ گروپ کی دوسری جو پترکائیں تھی ان میں چھپتے رہے اور اس کا پیمنٹ مجھے ملتا رہا جیسے سروائیول ہوتا رہا ہے آہ سروائیول ہوتا رہا دیکھیں یہاں پہ کتنی اچھی بات ہے آپ لوگ اس بات کی گہرائی کو سمجھئے میں تھوڑا سا ان لوگ کو کلیر کرنا چاہوں گا سر کہ جب آپ کا ہنر اچھا ہوتا ہے اور آپ کا اٹیٹیٹوڈ بھی اچھا ہوتا ہے آپ کا ویہوار بھی اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں پریشنات جی نے کس حد تک ایک کے بعد ایک آفر دیتے گئے کیا ہر کسی کا ایسا ساتھ ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بولنا میرے کوئی جاپ چھوڑ کے جانا ہے تو بولیں گے جاؤ کوئی بات نہیں چلے جاؤ لیکن کیونکہ ایزے ویکتی وہ بہت پسند کرتے تھے ان کو ان کے اوپر بولا بھروسہ تھا اور انہوں نے وہ بھروسہ ثابت کیا تھا اپنی لیکھنی سے اپنے کارپڑالی سے اس کو ثابت کیا تھا تو دیکھئے کیسے آپ کے سپنوں میں بھی وہ آہوتی کی طرح کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیئے اس منزل کی طرف پڑھئے تو وہی آپ کا جو ٹریک ہے وہ بھی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس پر دھیان دینا چاہیے آپ لوگ کو پھر صرف یہاں پہ پہلا موقع کیسے ملا یہاں پہلا موقع اتنی جلدی نہیں ملا پہلے تو میں یہی کام کرتا رہا سریتہ کے لیے اور لوگوں سے ملتا رہا تعلقات بناتا رہا پھر ایک فلم مجھے ملی گیت میرے پیار کا اس سے پہلے کچھ گزلیں میری ریکارڈ ہوئیں ایچ ایم بی کے لیے اور گزل سنگر میری گزلیں گانے لگے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہر محفل میں اس وقت گزل کا بہت اچھا دور تھا اور زبردست پروگرام ہو رہے تھے گزلوں کے تو جگہ جگہ میری گزلیں گنجنے لگی یہاں تک کہ کناڑا میں امریکہ میں میڈی لیسٹ میں سب جگہ میری گزلوں کی دھوم مچنے لگی تو اس سے ایک انٹلیکچولز میں گزل کے جو چاہنے والے تھے اور دوسرے لوگ تھے ان انٹلیکچولز میں میرا ایک مقام بنا لوگ مجھے اچھے وے میں اور اچھے غزلکار کے روپ میں اچھے ساہتکار کے روپ میں جاننے لگے اور ایک اس طرح سے میرا مقام بنا اور پھر یہ ہوا کہ ایک پکچر ملی گیت میرے پیار کا اس کے سارے گانے میں نے لکھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پروڈیسر جو تھے اس کے وہ ٹھیک سے بزنس نہیں آتا تھا ان کو نئے ہوں گے شاید نئے لوگ تھے اور بلکل نئے نئے آئے تھے تو وہ اپنی فلم کو ٹھیک سے یوٹیلائز نہیں کر پائے وہ آج تک ریلیز نہیں ہوئی تو پہلا چانس جو آیا ہے وہ ریلیز نہیں ہوا ریلیز نہیں ہوا اور گانے میرے ویسٹ ہوگا ویسٹ ہوگا سب سے بڑی بات ہے آپ بڑی محنت سے لکھتے ہیں جی 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 تو بعد میں پھر لیکن سلسلہ چلتا رہا دوسری فلمیں بھی لیکن گزلیں آپ کی کنٹینیوز چلنی شروع ہو گئے گزلیں تو میری کنٹینیوز چلی جائی تھی اور خوب میری مطلب ایک اچھے گزل لکھنے والے کی حیثیت سے میرا نام کافی ہوا انڈسٹری میں اور لوگ مجھے اچھے بے میں جاننے لگے اچھے رائٹر کے لوگ میں امام جی کن کے لوگوں نے آپ کی گزل گائی ہے یا بولو کس نے نہیں گائی ہے بھئی جن لوگوں نے گائی ان میں جگجیت چترا تلت عزیز پیناز مسانی چندنداز عوانی جے رام آرتی مکر جی کرشنا کلے اور گھنجام واسفانی ٹاپ کے جتنے بھی گزل سنگر ہیں اس وقت ہری ہرن ان سب نے میری انگرادہ پوڑوال ان سب نے میری گزلیں گائی اور خوب مطلب ہٹ ہوئی اور ایک اور بولی مزدار بات ہے جو میں شیئر کروں گا کیونکہ میں ابراہیم جی کے ساتھ بہت سالوں سے ہوں میں نے جو اپنی پہلی فلم بنائی تھی اس کے گانے بھی ابراہیم جی نے لکھے تھے اور تب سے بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ ابھی ساتھ میں باک شاپ بھی کر رہے ہیں کہ انورالہ پوڑوال جب بھی اپنے بھجن پروگرام کی شروعات کرتی ہیں تو وہ جس آرادنہ سے کرتی ہیں وہ بھی ابراہیم صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے اس کے بعد بتائی ساتھ ہاں وہ تو بہت ہی ایک زبردست انسیڈنٹ رہا دلیپ سین سامیل سین کے لیے میں نے فلم جینا مرنا تیرے سنگ میں جو کی سیریز کی ہی فلم تھی جس میں سنجائدت اور روینا ٹنڈن تھے تو اس میں ایک گانہ تھا دل ایک مندر پیار ہے پوزہ پیار سے بڑ کے کوئی نہ دو جا بہت ہی ٹوہ گانہ ہو تو اسی پہ جب گلشن کمار نے شیو مہمہ بنائی تو اس کے لیے اسی دھن پہ مجھ سے ایک بھجن لکھوایا اور وہ بھجن تھا من میرا مندر شیو میری پوزہ شیو سے بڑا نہیں کوئی دو جا بول ستیم شیوم بول تو سندرم من میرے شیو کی مہمہ کے گن گائے جا من میرا مندر شیو میری پوزہ شیو سے بڑا نہیں کوئی دو جا ایک انسیڈنٹ اور زبردست ہے اور وہ بھی میں سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میری بہن رہتی ہے بڑھوڈا کے پاس چھوٹا ادھے پور تو کبھی کبھی بمبئی سے میں ان سے ملنے جاتا ہوں تو رات کی گاڑی سے جب ہم جاتے ہیں ٹرین سے تو وہ صبح ہوتے 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 ہمیں وہاں بڑھوڈا اتارتی ہے اب وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے ایک آت گھنٹے وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے تب جا کے اگلی بس ملتی ہے وہاں سے تین گھنٹے کا راستہ ہے چھوٹا ادھے پر تو صبح ہو رہی تھی اور دھیلے دھیلے دکانیں کھل رہی تھی بس سٹینڈ پہ ایک دکان تھی وہ دکان ایک شخص نے کھولی اور سب جھاڑ پھونک کیا اس نے اپنے دکان کا اس کے بعد میں ساپ سفائی کرنے کے بعد میں اس نے کیسٹ لگائی اور وہ میرا بھجن تھا اور میں وہاں موجود تھا مجھے سن کے اور بہت اچھا لگا اس نے اپنی دن کی شروعات وہ کی من میرا مندل شیو میری پوجا سے تو بہت اچھا لگا تو ایک انسیڈنٹ اس سے یہ بھی ہے بھجن کا اب یہ دیکھئے کہ انسان جو ہے انسان اپنی انسانیت برقرار رکھے تو اس کے لیے مذہب جو ہے secondary things ہو جاتا ہے سمجھے نا تو یہ مذہبی رواداری اور محبت کا کہنا چاہیے کہ ایک اگزامپل ہے اگزامپل ہے یہ چونکہ مجھے اس معاملے میں تو سر بہت گرب محسوس ہوتا ہے میں صحیح بتاؤں کہ ہماری فلم انڈسٹی ان سب چیزوں سے بڑی دور ہے یہاں پہ ان سب چیزوں کو لے کر کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک چیز کریشن کرنا ہے اور کریشن کی کوئی جات نہیں ہوتی کریشن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کریشن کریشن ہوتی ہے ابراہیم جی کی چیزیں بتانے والی اتنی ہیں کہ میں کتنی بتاؤں آپ کو ابراہیم جی کے اوپر پانچ بار پی ایس ڈی ہو چکی سر یہ کیا سلسلہ ہے دراصل میرا کام جو ہے نا لٹریچر کا وہ کافی پھیلا ہوا ہے میں نے روایات میں تجربے کیے جبکہ روای بہت ایسا فن ہے کہ جس میں تجربے تو کیا روای لکھنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ چار مصروں میں مطلب گوزے میں سمندر گاغر میں ساگر بھڑنے والی بات ہوتی ہے تو اس پہ کام کیا میں نے دوہے کہے پھر مرسیہ کہا مرسیہ بالکل آج کل کم 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 ہوتی ہے میرے خلال سے یہ نام ہی لوگ پہلی بار سن رہوں گا ہاں تو اس طرح غزل تو میں کہتا ہی ہوں اور خدا کے فضل و کرم سے اچھی غزل کہہ لیتا ہوں نظم میں کہتا ہوں تو اس طرح سے سبھی بیدھاؤں میں ساہیتی کی سبھی بیدھاؤں میں پھر میں نے سمالوچنا پہ کام کیا تنقید جسے کہتے ہیں اردو میں اس پہ میری چار کتابیں ہیں اور تنقید کے علاوہ کہانیاں بھی ہیں میری کچھ ایسی کہانیاں کہ جس میں ہمارا دور نظر آتا ہے ہمارے یک کی کچھ گھٹنائیں نظر آتی ہے تو اس طرح سے میں نے سب بیدھاؤں میں کام کیا اور خیال یہ رکھا کہ اس کا میار قائم رہا ہے اس کا اس طرح بھی گرنے نہ پائے تو الگ الگ بیدھاؤں میں کام کرنا اور اس کا میار بھی برقرار رکھنا یہ بہت ہی ایک اہم بات ہوتی ہے جس کا خیال میں نے رکھا اور اشور نے خدا نے مجھے کامیابی دی تو اس طرح سے میرا کام بہت پھیلا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے مجھ پہ پی ایس ڈی کرنے والے سٹوڈینٹ کو بہت آسانی ہوتی ہے اور وہ چار سو پانچ سو سفات تو آسانی سے لکھ لیتا ہے کیونکہ ایک تو میری اٹھارا کتابیں ہیں تو ایک ایک کتاب پر بھی اگر وہ ایک ایک چپٹر لکھے تو آٹھارا چپٹر ہو جاتے ہیں اب وہ دوہے پہ لکھ سکتا ہے میرے نظم پہ لکھ سکتا ہے غزل پہ لکھ سکتا ہے ربائیات پہ لکھ سکتا ہے پھر جو میں نے پترکاریتہ کی ہے اس پہ لکھ سکتا ہے پھر کہنا چاہیے کہ جو میں نے ملازمت میں میرے جو ایکسپیرینس ہے اس پہ لکھ سکتا ہے تو اس طرح سے اس کو لکھتے لکھتے پانچ سو سات سو صفات تو وہ آسانی سے لکھ لیتا ہے کئی لوگ پی ایج ڈی کرتے ہیں تو کسی کے یہاں صرف گزلی ہوتی ہے صرف نظمی ہی ہوتی ہے صرف دوہا ہی ہوتا ہے صرف مرسیہ ہی ہوتا ہے مرسیہ تو ہوتا ہی نہیں ہے خیر انیس پہ مرسیہ ختم ہو گیا اس کے بعد مرسیہ کہنے والے گنے چنے ہی کہیں آپ کو ملیں گے جو مرسیہ کہتے ہوں گے یہ جو ویدہ ہے یہ تو بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے تو میں نے اسی ویدہ کو نئے سیرے سے واپس زندہ کرنے کے لیے کربلا ایک کتاب لکھی اور اس میں سلام لکھے مرسیہ لکھے اور اس طرح سے اس ویدہ کو پھر سے زندہ کرنے کی ایک کوشش کی آپ سے باتیں بہت ساری کرنی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ایک ویڈیو میں پوسیبل نہیں ہے تو ہم لوگ تھوڑے دن بعد پھر سے ملنے والے ہیں تو اس کے بعد ملیں گے تو میں آپ سے اور بہت ساری چیزیں جانوں گا اور ان لوگوں کو بھی پتا چلے گا جو نئے لوگ ہیں کہ کتنے طریقے کے گیت ہوتے ہیں یا گزل ہوتے ہیں تو ان میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے دھن میں لکھیں تو کیسے دھیان رکھیں تو اس پر ہم لوگ ڈیٹیل ویڈیو بنانے والے ہیں اور ابراہیم جی کے ساتھ ہم لوگ ایک نئی سیریز بھی شروع کرنے والے ہیں اس کا بھی بڑا اچھا پلان کیا ہے کہ جتنے بھی پرانے شاعر ہوئے ہیں ان کے بارے میں ابراہیم جی بتائیں گے بھی ان کی خاصیت بھی بتائیں گے اور ان کی جو چنی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ سب آنے والا ہے آپ لوگ بنے رہیے گا ویڈیو کو دیکھتے رہے گا اب ایک لئے بہت بہت شکریہ صرف بہت بہت شکریہ ان کے کام کرنے کے انداز میں اور انہوں نے جو ٹریک پکڑا آپ دیکھئے آپ سے بھی لوگ بولتے ہیں کہ اریا جوب کر لو شروع میں تو جوب انہوں نے کیا شروع میں لیکن ایک حد آنے کے بعد انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ نہیں اب مجھے سوچوور کرنا ہے اس بیچ میں وہ جان چکے تھے سمجھ چکے تھے کہ جو وہ کام کرتے ہیں اس میں پروفیشنل ٹچ ہے کیونکہ ان کی گزلیں چھپ رہی تھیں وہ انڈیا ریڈیو پہ جا رہے تھے تو ہر جگہ ہر پلیٹ فارم سے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہیں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ پروفیشنل طریقے سے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے سمجھئے سیکھئے جانئے لیرک سیٹنگ کی جو ورکشاپ ہے اس کے تھوڑ آپ جان سکتے ہیں پہلے سمجھ لیجئے اور جب آپ کو لگے کہ ہاں آپ سیکھ چکے ہیں جان چکے ہیں کام کے لیے پروفیشنل طیار ہیں تب ممبئی آنے کا پلان کیجئے کیونکہ یہ بڑا مہنگا شہر ہے کئی بار آپ کو فرول لوگ مل جاتے ہیں تو آپ ٹھگے جاتے ہیں اور اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے دوسری بات آپ نے سمجھی ہوگی کہ جب وہ جاب چھوڑ رہے تھے تو جو ان کے اونر تھے سریطہ پترکہ کے انہوں نے ان کو کتنے اچھ 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 آفر دی کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے بہت خوش تھے جب آپ کام کریں گے اچھے سے کریں گے تو آس پاس کے لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کس طرح سے جاب آفر کر دیا ان کو ممبئی میں لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کری تھی جو سب لوگ آس پاس کے لوگ کرتے ہیں انہوں نے ان کو یہ بتایا تھا جتایا تھا کہ پہلے بھی تین چار لوگ جا چکے ہیں اور ان کا کچھ نہیں ہوا ہے جب آپ بھی پلان کریں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے رشتہ دار آپ کے آس پاس کے دوست یار بہت سارے لوگوں کے نام گنائیں گے کہ جب دیکھ ان کا کچھ نہیں ہوا تو تیرا کیا ہوگا لیکن اگر آپ کے ہنر میں دم ہے اور سوچ میں بھی دم ہے تو پھر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے جیسے ابراہیم جی نے نہیں سنی اور وہ سیدھے چلے آئے ممبئی دیکھیں کریئر نہ ایسے دھیرے 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 بنتا ہے میں آپ سبھی لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو نئے گیتکار بننا چاہتے ہیں پلیز پہلے اپنی چیزوں کو سمجھئے کہ آپ اگر پروپر لکھتے ہیں تو ہی ممبئی آئیے چاہتے ہیں تو تین دن کی وارک شاپ ہوتی ہے ابراہیم جی کی اتنے بڑی شخصیت سے آپ کو سیکھنے کا موقع ہے آپ سیکھ سکتے ہیں تین دن کبھی بھی نکال سکتے ہیں تو اگلے ویڈیو میں ہم لوگ اور دھیر ساری باتیں کریں گے بہت ساری نالیش شیئر کریں گے گیتوں کے بارے میں گزل کے بارے میں تو جو بھی ابراہیم جی نے اپنے کریئر میں اپنے پروپیشن میں جتنا بھی جانا سیکھا وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں سکھایا پھر مت کہنا نہیں بتایا